دوستوں آج میں آپ کوئی کیسے ٹو سٹوری کے بارے بتانے والا ہوں جس کو سن کر آپ بھی چونک جائیں گے ہم لوگ ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کبھی کوئی لوگ گائب ہو جاتے ہیں تو کبھی کوئی چیز گائب ہو جاتی ہے پر کیا آپ نے کبھی یہ سنا ہے کہ ایک پوری کی پوری سٹی ہی گائب ہو گئی ہو اور اس سٹی میں رہنے والے تمام لوگ ہی گائب ہو گئے ہو اگر نہیں تو اس ویڈیو کو یا اس آڈیو کو پورا ضرور سنیں آپ کو یقین ہو جائے گا اس ٹاؤن کا نام ارخہ میر تھا اور یہ شہر یونیٹڈ اسٹیٹ کے لوہ اسٹیٹ میں تھا یہ شہر ایک نارمل شہر کی طرح تھا پر اس شہر کو زیادہ تر فلموں کے لیے یوز کیا جاتا تھا لیکن 1928 کی ایک صبح اس شہر میں کچھ ایسی چیز ہوئی جس کی وجہ سے یہ شہر یونیٹڈ اسٹیٹ کے ہر نیوز پیپر کی ہیڈ لائن بن گئی جب ایک آدمی کسی دوسرے شہر جا رہا تھا لیکن ریفیولنگ کے لیے وہ شخص ارخہ میر کی طرف آ جاتا ہے جب وہ شخص وہاں کی قریبی ایک گیس اسٹیشن میں پہنچتا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس گیس اسٹیشن میں کوئی بھی نہیں ہے اور صرف گیس اسٹیشن ہی میں نہیں بلکہ آس پاس کی شاپ بھی بلکل خالی ہے اس شخص نے بتایا کہ جب وہ گیس اسٹیشن پہ پہنچا اس کو وہاں پہ ایک عجیب سی ڈر کا احساس ہوا اور اسے ایسا فیل ہوا جیسے اس جگہ پہ کچھ بہت برا ہوا ہے پھر اس شخص نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسٹی میں جائے گا جو اس گیس اسٹیشن سے صرف دو کلومیٹر کی دوری پر تھی اس شخص نے اس روٹ کے سہارے اسٹیشن کے طرف جانے لگا جب وہ اسٹیشن کے طرف جا رہا تھا تو اسے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے وہ اسٹیشن بہت نزدیک ہے اور وہ اسی طرح چار کلومیٹر تک چلا گیا پھر اس سٹی کا کہیں کوئی نام نشان نہیں ملا اور آخر کار وہ شخص واپس ہیوے کی طرف آ گیا کیونکہ اسے دوسرے شہر بھی جانا تھا اور اس کے پاس فیل بھی بہت کم تھا اور جب وہ شخص دوسرے شہر پہنچ گیا تب اس نے لوگوں کو ارخامیر کے بارے ہیں بتایا تو بہت سارے لوگوں نے ارخامیر کی طرف اپنا رخ کیا اور جب وہ شخص ارخامیر کی طرف آئے تو بہت سارے لوگوں کو اس جگہ بہت عجیب سی فیل ہوئی جیسے اس جگہ پہ کچھ بہت برا ہوا ہے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لوگ ارخامیر پہنچے تھے تو ان لوگوں کو صرف ویران گلیاں اور لاوارز گھری ملے اور وہاں پہ کسی بھی آدمی کے کوئی نشان نہیں ملے کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی لاس سنسس انیس سو بیس میں کی گئی تھی تو اس ٹائم سیٹی کی ٹوٹل پاپلیشن تین سو تھی اس کے بعد وہاں کے لوکل نیوز پیپر نے ارخامیر اور وہاں کے لوگ کے بارے میں اس آرٹیکل کو دیکھ کے بہت سارے لوگ ارخامیر پہنچے اور وہاں پہ انویسٹیکیشن کیے پر کسی کو بھی وہاں پہ کچھ نہیں ملا ارخامیر کے قریبی شہر اکمیڈو کے ایک پلیس آفیسر اپنے ریلیٹیف کے گھر پہنچے جو ارخامیر میں رہتا تھا جب وہ پلیس آفیسر اپنے ریلیٹیف کے گھر کے اندر گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اس کی کچھ پرسنل چیز پڑے بھی ہے پر کسی بھی زندہ چیز کی کوئی نشانی نہیں ہے اور جب انویسٹیکیشن سے بھی کچھ پتہ نہیں چلا تو اس کیس کو بن کر دیا گیا اور آس تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سٹی میں کیا ہوا تھا اور وہ تین سو آدمی کہاں گئے ہو گئے اس انسیڈنٹ کی چار سال کے بعد اس سٹی کو دھول گرد اور ریت کی طفانوں نے اس سٹی کو اپنے آگوش میں لے لیا اور اس جگہ کو اب دیکھنے سے ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ پہلے یہاں کوئی شہر بھی تھا اور یہاں لوگ بھی رہتے تھے کیونکہ ریت کی طفانوں نے اسے اپنے زمین کے اندر دبا دیا اور یہ بالکل پنجر زمین بن گئی تھی اس کے کچھ سالوں کے بعد اس جگہ سے کچھ قبیلے والوں کا گزر ہوا تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ یہاں کچھ دیر رکھیں گے پر اس قبیلے کے سردار نے اس جگہ پر رکنے سے منع کر دیا پر جب سب لوگوں نے کہا تو اس کے سردار کو بھی سب کی بات ماننی پڑی اور وہ لوگ وہاں رک گئے لیکن اس کے سردار کو اس جہاں کے بارے میں اور اس جہاں پہ ہونے والے ہاتھوں کے بارے میں پہلے سے پتا تھا پر اس قبیلے والوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ اب جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بس لوگ کی یاد بن جائیں گے اور یہ وہی ہوا وہ قبیلے والے لوگ بھی ایک رہیسے میں طریقے سے اس جہاں سے گیا ہو جاتے ہیں اور ان کی سارا سمان وہاں پہ پڑا رہتا ہے اور کسی کو پتا ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ قبیلے والے بھی کہاں گیب ہو گئے اس کے بعد 1990 میں ایک اسٹن گروپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ یہاں کنسٹرکشن کا کام کریں گے لیکن جب اس جہاں کی کھودائی کی گئی تو یہاں پہ ان لوگ کو ایک سٹی ملی جب اس سٹی کو پوری تیر ڈسکور کیا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ وہی ارخامیر شہر ہے جو بہت پہلے گیب ہو گیا تھا اس سٹی کے ڈسکور ہونے کے بعد ہی سڈنلی اس کمپنی نے اس پروڈیکٹ کو کینسل کر دیا اور اس شہر کو اسی طرح لاوارس چھوڑ کر چلے گئے چلے گئے جو بہت پہلے 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 موسیقی